پیرات کوئیلیو روید شرما کو اب ٹیسٹ سے بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے اور ٹیم انڈیا کی ٹیسٹ اور ونڈے سے بھی جان چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ جس طرح کی ان دونوں کی پرفارمسز ہیں نا یہ انڈیا کو لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں اگلے پندرہ منٹس میں ایسی آندھی چلی کہ انڈیا کی جوہاں وکٹے ہیں دڑا دڑ جوہاں گرنے شروع ہو گئی کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کلہارا خود ہی مارنا وہ علیہ صاحب ہوئے آج انڈیا نے پیرات کوئیلیو روید شرما کو اب ٹیسٹ سے بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے اور ٹیم انڈیا کی ٹیسٹ اور ونڈے سے بھی جان چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ جس طرح کی ان دونوں کی پرفارمسز ہیں نا یہ انڈیا کو لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ یہ تین ٹیسٹ میچز کی پرفارمسز دیکھ لو یہ ٹیسٹ میچ بھی انڈیا ہار گیا ہے کوئی یہاں سے کوئی بہت بڑی امید نہ کرو اور گھر پہ شاید پہلی بار انڈیا وائٹ واش ہوگا ٹیسٹ سیریز کبھی ایسا سوچا تھا آپ لوگوں نے کہ پرائیم بمراہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وسیم اکرم اور جن سے سب سے بڑا بولر ہے وہ اشمن جو سب سے بڑا بولر ہے زبرداز جے وہ ویرات کوئی لی اور فلانا ٹمکانا اس کے ان کے ہوتے ہوئے ٹیم انڈیا گھر پہ وائٹ واش ہوگی کوئی ایسا مانے گا بمراہ کو ریسٹ دیا ہوا ہے وہ ریسٹ کس وجہ سے دیا ہے کہ وہ وکٹ لیس رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارے تو شاہین اور باقی سارے لوگ فلیٹ ٹریکوں پہ بھی کوئی دو دو سو رنز کھا کے ایک آدھا وکٹ تو لے دیتے ہیں یہاں پر وکٹ بھی نہیں لے پا رہے یار اشمن آج وکٹ لیس رہے گیا اس ٹریک پہ بھی آپ دیکھو مطلب کہ بارال مین پوائنٹ ہے ویرات کولی روش شرما کا آپ مجھے ان کی یہ پانچ ہننگ میں پرفامس بتا دو آپ مجھے ورلڈ کپ میں فائنل کے علاوہ ویرات کولی کی کیا پرفامس ہیں روش شرما کو بھی آپ دیکھ لو آپ مجھے اس کے علاوہ پیچھے سرلنکا سے انڈیا ہار گیا سرلنکا میں سیریز ہار گیا انڈیا یار آپ امیجن کرو یہ کتنی بڑی شرمناک ہے بات ہے پھر اس سے پیچھے بھی آپ دیکھ لو ساؤتھ افریقہ والا ٹور کیا پرفامس ہے اس سے پیچھے انگلینڈ والے ٹور پہ ویرات کولی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ہیں بھئی آپ یہ حال چیک کر لو یہ جس طرح کی پرفامس ہے نا ویرات کولی اور روش شرما کی نو ڈاؤٹ بڑے پلیر ہیں گریٹ پلیر ہیں پاسٹ میں بڑی پرفامسز ہیں پٹ ریسنٹلی یہ نہیں ہے کہ وہ آؤٹ اوف فارم ہیں ویرات کولی اس سے پہلے بھی تو آؤٹ اوف فارم ہوا تھا نا کیا کبھی کسی نے گلہ کیا کہ بھئی ویرات کولی کو جو ہے نا نکال دو ہتم ہو گئے ریٹائرمنٹ لے لے نہیں سب کہہ رہے تھے یہ آؤٹ اوف فارم ہے جو اب وہ حرکتیں کر رہے ہیں نا اس سے لگ رہے ہیں اس کا کھیلنے کا من ہی نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ جس طرح وہ آج رن آؤٹ ہوا مطلب اپنی شارٹ اپنی کال دن کا آخری آور ساتھ میں نائٹ واشمین کیا ضرورت ہے اسے سنگل کی اور جے پچھلے میج میں بھی آپ دیکھو جس طرح سے پانت کو ویرات کولی نے رن آؤٹ کیا اور اس کے علاوہ بھی ویرات کولی جس طرح سے آج کل رن آؤٹ کروا رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ ایک بندہ جب کوئی کام مند سے نہ کرنا چاہے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے پھر ویرات کولی کا پچھلی اننگ والا وہ آپ سویپ دیکھ لو جو سینٹنر کو مارا اور اس کے علاوہ جس ٹون کے ساتھ وہ آؤٹ ہو رہا ہے پھر آپ روی چھرما کو دیکھ لو جس طرح سے وہ بال کو سمجھ نہیں کر پا رہا جج نہیں کر پا رہا انڈیا کا وہ اسٹلیا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ منٹل بریک کی ضرورت ہے پکی بریک کی ریٹائرمنٹ کی ضرورت ہے ساہب سیدھی میں سچی بات بولوں کسی کو برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بڑی فین فالوینگر لوگوں کو بری لگے گی میں بھی فین ہوں رات کولی کی پکچر لگایا ہے روی چھرما کی پکچر لگایا ہے بڑی چیمرز بھی ہیں بڑی بڑا باپ ریسنٹ بات دیکھو پرفارمیس کی بات نہیں کر رہا کیسے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کلہارا خود ہی مارنا وہ علائی صاحب ہوئے آج انڈیا نے پورے دن پورے دن تقریباً صوبہ سارے نو بجے سے لے کے بھارت نے پانچ سارے چار بجے تک ڈومینٹ کیا انڈیا نے پورے دن ڈومینٹ کیا لیکن آخر جو پندرہ منٹ تھے نا اس کے اندر نیوزیلینڈ تین وکڑ لے کے ٹوٹل بھارت کے چار آؤٹ کر کے آج کے دن کو اپنے نام کر لیا جی ہاں یہ ہو گیا ہے اگر آپ دیکھیں کتنی سٹرونگ انڈیا اس وقت ہوئی سی سیوٹی ایٹ کے اوپر صرف اور صرف ایک آؤٹ تھا بھارت جس تو کہتے اس میچ کے اندر ان تھا بڑا اچھا کھیل رہا تھا لیکن مجھے سچی میں سمجھ نہیں آرہی what is happening بھارتی ٹیم کو ہوا تو ہوا کیا ہے یار آپ دیکھو ویڑاڈ کولی کیسے بھاگ گیا رن آؤٹ ہو گیا اس میں شبمن گل کی کلتی نہیں ہے گل کی کول نہیں تھی ویڑاڈ کولی خود بھاگ گیا ویڑاڈ کولی نے ٹچ کیا اور بھاگ گئی ہے ویڑاڈ کولی نے کیوں ایسی رننگ کی مجھا سمجھ نہیں آرہی کیوں ویڑاڈ کولی نے ویڑاڈ کولی کو کیا ضرورتی بھاگ گنے کی اور وہ نیوزیلینڈ کی فیلڈنگ ہے یار میٹ ہینرینڈ کا سب سے خطنا فیلڈر ہے اس کی تھرو دیکھیں آپ ویڑاڈ کولی کا رن آؤٹ ہونا یقین کرو کہ یہ سب سے تکلیف دے سب سے تکلیف ہوئی ہے کہ ویڑاڈ کولی رن آؤٹ ہو کے چلا گیا کولی جب رن آؤٹ ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے اور ویڑاڈ کولی کہ تو ہم رنس کروانے سے اس میچ کے اندر لہن کولی آؤٹ ہو گیا روئی شرما کے دو کیچز چھوٹے روئی شرما کے دو کیچز چھوٹے اس کے بعد پھر روئی شرما آؤٹ ہو گیا یہ پیچھ آسان نہیں ہے اس پیچھ کے اوپر انیون باؤنس ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب نیوزیلینڈ کھیل رہا تھا کوئی بول بیٹ رہا ہے کوئی بول بہت اچھر رہا ہے اور وہ ہی ہوا روئی شرما ڈیبل مائنڈ ہو گے وہ باؤنس کو صحیح تریقے سے ججزی نہیں کر پائے ڈیبل مائنڈ ہوئے میں سے اس پیچز کا کیچ نکل گیا لیکن سوال ہی آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی روئی شرما آؤٹ آف ٹچ نظر آ رہے ہیں روئی شرما ٹچک اندر نہیں ہے لیکن ویراد کولی اچھا کھا سا ٹچک اندر تھا ویراد کولی کے بلے پر بول میڈل ہو رہا تھا اگلے پندرہ منٹس میں ایسی آندھی چلی کہ انڈیا کی جوہاں وکٹیں ہیں دڑا دڑ جوہاں گرنے شروع ہو گئی پہلے جوہاں یہ سسوی جیس سوال ایک غلط شارڈ کھیلتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد سراج کو نائٹ واشمین کے طور پر بیجا گیا اور محمد سراج بھی جوہاں آتے ہیں ساتھ اگلے ہی بال پر اجاز پٹیل نے ان کو آؤٹ کر دیا پھر ویراد کولی آتے ہیں بھائی کریس کے اوپر ویراد کولی جوہاں چھے بالوں پر چار رنز بناتے ہیں ایک چوکہ بھی بڑا کمال کا لگاتے ہیں فل ٹاس بال پر اور اس کے بعد اگلے ہی بال پر ویراد کولی ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں وہاں سے رنز لیتے ہیں بھائی جہاں سے رنز بنتا ہی نہیں تھا اور پھر جوہاں وہ ہنری کی کیا کمال کی وہ تھوہ تھی اور ویراد کولی رن آؤٹ ہو گئے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ویراد کولی بار بار جوہاں وہ کس طرح سے غلطی کر سکتے ہیں بار بار ویراد کولی سے غلطی کس طرح سے ہو سکتی ہے ایک بار آپ اسی سریز میں فل ٹاس بال کو ریڈ نہیں کر پائے آپ آؤٹ ہو گئے ایک بار جوہاں وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے رشب پنت آؤٹ ہو گیا اور چلیں وہ کال اس کی تھی اور آج پھر آج ویراد کولی کی اپنی کال پر ویراد کولی رنز کمپلیٹ نہیں کر پائے اور ویراد کولی رن آؤٹ ہو گئے اور تھرو بھی بڑی کمال کی وہ تھی اور ویراد کولی کا بھی اب سین جوہاں وہ تھوڑا سا میں نے لاسٹ میچ میں بھی بولا تھا کہ خراب نظر آ رہا ہے کہ پچھلے بڑے عرصے سے ویراد کولی کے بلے سے بڑی اننگز نہیں آ رہی ہے ساٹھ ستر ایک دو بار ضرور آئیں لیکن وہ جو ویراد کولی کے رنز کی عادت تھی نامے جوہاں ہر دوسرے میچ کے بعد جوہاں ویراد کولی کا سو آ رہا ہوتا تھا میچ ویننگ اننگز آ رہی ہوتی تھی وہ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویراد کولی کے لیے بھی جوہاں کنسرننگ ہے اور انڈیا کی ٹیم کے لیے بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آگے بارڈر گواسکر پرافی جاوہ آ رہی ہے اور انڈیا کی ٹیم کا نیوز لینڈ کے اگینسٹ بیٹنگ اچھی نہ کر پانا اور جا وہ اس ٹائم وائٹ واش کے جوہاں بے الکل دور پہ کھڑے ہونا اس میں ویراد کولی اور رویت شرما کا رنس نہ بنانا بھی اتنا ہی جوہاں وہ انڈیا کو جہاں چوب رہا ہے نا جتنا جوہاں وہ انڈیا کو یہ وائٹ واش بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ کھیلا گیا تیسرا ڈیسٹ میچ میں نیوز لینڈ نے پہلے دور جیت کر بلے باز لینے کا پیس لا کیا اور نیوز لینڈ ڈائزو رنوں کے اندر ہی آؤٹ ہو گئی اور ربندر جڑے دانے پانچ وکیٹ اور سندر نے چھہر وکیٹ لے کر نیوز لینڈ کو ڈائزو گندر روک دیا اور جب بھارت کی بلے باز یہ ہے تو بھارت کی سبھی بلے باز آؤٹ ہوتے گئے اور اسپیسل ویراد کولی اور رویت شرما جلدی آؤٹ ہو گئے اور کہاں جا رہا ہے کہ ویراد کولی اور رویت شرما کیریئر ختم ہو چکا ہے اب انہیں سنیاز لے رہنا چاہیے اور باقی نئے لڑک کو موقع دینا چاہیے اسی بیج جے سوال اور جو منگیر بھی اچھی پارنے کھیل پائے اور ویراد کولی رن آؤٹ ہونے پر کافی چرچہ ہوئی ہے کہ ویراد کولی ایسے گبرائیو میں پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی کھلاڑی جیتے رن گرانے کے بعد اور سینئر کھلاڑی ہونے کے باؤجود ایک آؤٹ رن آؤٹ کے رویت میں ہوا چاہیے